تانہ شادرہ کے علاقہ میراج پارک میں گھرے لو جھگڑے پر بیوی کے ہاتھوں شہر قتل پولیس کے مطابق مقبول کا اپنی اہلیہ کے ساتھ جھگڑا ہوا اہلیہ نے شہر کے سر پر آہنی آلہ سے بار کیا جس سے وہ موقع پر جا بھاک ہو گیا کانونی کاروائی کا غاز کر دیا گیا ساندھا کے علاقے میں گھرے لو جھگڑے پر فائرنگ سے بیس سال آلی زینامی لڑکی زخمیں گھرے لو تنازے پر تائزاد اور چچازاد میں جھگڑا ہوا ملزم زشان نے فائرنگ کر دی زخمیں لڑکی کو میوہسپتال منتقل کر دیا گیا ملزمان گرفت فرار شہر میں ڈاکو راج برکرا مانگا منڈی میں کوسٹر میں سوار پچیس مسافر لٹ گئے تین ڈاکو ٹھوکر نیاز بیک سے کوسٹر میں سوار ہوئے ڈاکووں نے مسافروں کو زیورات موبائل فانز اور نقضی سے محروم کر دیا پولس نے مسافروں کے بیانات کلم مند کر کے موقع سے شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی کوٹ لکپت جے لابت سابق وزیراعظم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقات آیادت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ ایک خیال کیا آج میرے لیے تاریخی دن ہے نواز شریف کی آیادت کے لیے آیا میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کر آ جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہیں کوئی ڈیل نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ عمران کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی تماردانی میں مصروف ہیں بلاول بھٹو کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل قدر ہے بلاول بھٹو کی نیک خواہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیئرمن پیبلز پارٹی کی کوٹ لگ پر جیل میں نواز شریف کی عادت پر شکریہ دا کیا ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو سہت کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو قادر کا مسئلہ ہے میاں صاحب کو میوہ ہسپتال یا جناہ ہسپتال میں منتقل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیر آزم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں کروالیں وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کہتی ہیں نواز شریف سے ہسپتال میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو بھی پریشانی ہوئی ترجمان وزیر آلہ شباز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں کی نواز شریف مکمل پرازم اور باعتماد تھے میاں صاحب آپ تین بار وزیر آزم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھوٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جلد سے جلد ہو نواز شریف کا ہنس کر جواب بلاول کی سابق وزیر آزم کو نائی سی وی ڈی میں علاج کی پیشکش یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی گھروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کرائیں تماشا تو نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سکیں اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں بلاول اور نواز شریف کی اندرونی کہانی منظر عام پر نواز شریف کے لیے جیل میں کاریک یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منو ان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جہنگیر ترین کا زو پارک میں تقریب سے خطاب گاڑی خریدنے کے خواہشمند شہریوں کے لیے بڑی خوشکبری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی ختم نون فائلر شہری اب آٹھ سو سی سی سے پانچ ہزار سی سی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری وزیرعالہ کی زیر صدارت محکمہ ایک سائز اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجلاس بھی ہوا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمٹ کا معاملہ محکمہ داخلہ پنجاب نے بڑا فیصلہ کر لیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازتنا مال لینا ضروری نہیں کمپیوٹرائزڈ اسلحہ لائسنسی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحہ کی نوائش پر پابندی برقرار نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مہنگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دالچانہ، ماشمونگ، کالے چانے کی قیمتوں میں اضافہ کی تجویز ڈیسی سالحہ کی زیر صدارت پرائز کمیٹی ممبران کا اجلاس چینیز ساٹھ روپے نان اور کمیری روٹی بارہ سادہ روٹی چھ روپے کرنے کی تجویز پر غور سبزی منڈیاں ہو یا عام بازار ہنڈیا کی بنیادی اشیاء ضروریہ ٹماتر ادرک لیسنس آستا ہے نہ کوئی اور سبزی تین سو روپے فی کلو بکنے والی سبز مرچ نایا لال ٹماتر لال لوٹ سے بھی مہنگا ایک سو بیس روپے فی کلو فروغت ہونے لگا برادر گوشت کی قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو اکتالیس روپے ہو گئی مہنگائی نے جینا موحال کر دیا شہریوں کے شکوے حکومت کو قائم ہوئے آٹھ ماں گزر چکے ہیں وزیراعظم نے کہا مجھے علم نہیں تھا معاشی حالات اتنے خراب تھے حکومت نے ہوم وقت کیوں نہ کیا بروقت فیصلے ہی احسن فیصلے ہوتے ہیں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا پنجاب اسملی کے اجلاس سے خطاب بولے دوست ممالک کی جانب سے پیسہ ملنا اچھی بات ہے جرسال میں ہم نے صوبہ لیا ضروری ہے کہ سب کو بتائیں نون لیگ نے ڈالر کی قیمت میں مسنوعی انداز میں روک رکھا تھا نون لیگ اٹھارہ عرب روپے کا مالی خسارہ ہمارے لیے چھوڑ گئی وزیر خزانہ حاشم جوابخت کا پنجاب اسملی کے اجلاس سے خطاب پنجاب اسملی کا سپیکر چودری پروے زلائی کی زرسدارت اجلاس بیوروکریسی کی عدم حاضری پر سپیکر بارہم سیکرٹری لوکل گرنمنٹ کی میٹنگ میں ہیں میں خود جواب کے لیے حاضر ہوں ڈاکٹر مراد راس بات میری اور آپ کی نہیں ہاؤس کی ہے سپیکر پروے زلائی نے وزیر سکول ایڈوکیشن کو سوالات کے جواب دینے سے روک دیا وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار کی زرسدارت محکمہ اطلاعات و ثقافت کا اجلاس پنجاب کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے کلچرل سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیر علیہ کہتے ہیں علاقائی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے مربوط پلان مرتب کیا جائے گا علاقائی زبانوں کی ترویج و تشیر پنجاب کی ثقافت کو فروغ ملے گا فوڈ اثورٹی پر ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنانے کا الزام گوالے فوڈ اثورٹی کے خلاف سڑکوں پر آ گئے فوڈ اثورٹی ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ فوڈ اثورٹی ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنا رہی ہے مظاہرین کا الزام وزیر علیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ فوڈ اثورٹی حکام نے گوالوں کو مذاکرات کے لیے آج گیارہ بجے طلب کر لیا پنجاب کے تعلیمی اداروں میں انصداد منشیات مہم کاغاز آئی جی اسلام آباد آمیر ظلفکار کہتے ہیں شیشے کا استعمال روکنے پر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا نئی ناصل کو نشے کی لانت سے بچانا ہے تو والدین کو کردار دا کرنا ہوگا شہر میں بارش کے بعد موسم ابر آلو تیز ہوایں چلنے سے شردی کی شدت میں اضافہ کم سے کم درجہ رہا 10 ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا میکپا موسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیش گوئی کر دی ادھر بارش سے ٹرپ ہونے والے لیسکو کے فیڈرز بحال ہو گئے بھارت کھیل کو سیاست کا شکار نہ کرے بھارت کا طرز عمل کھیل کے لیے مناسب نہیں آئی سی سی ایکشن لے پی سی بی کے چیرمین احسان مانی نے بھارتی ٹیم کے فوجی ٹوپیاں پہنچنے پر تحفظات سے تحریری طور پر آگاہ کر دیا بھارت نے اجازت کسی اور چیز کے لیے لی عمل کچھ اور کیا ختم موقع فیصل آباد نے پولیس کی ملی بھگت سے گنڈا گردی عروش پر ہے پنکاروں کا ڈراموں میں کام کرنا دشوار ہو چکا وزیر اعلیٰ پنجاب تحفظ فراہم کریں سٹیج کی اداکارہ مونیزہ ملتانی کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس پاک بھارت کی انیس سو پائیسٹھ کی جنگ پر مبنی فلم شیر دل ریلیس کے لیے تیار فلم کی کاسٹ کی پی سی ہوتل میں نے تشیری مہم پنکار کہتے ہیں فلم شیر دل لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہوگی بھارت ہمارے پنکاروں کا غلط استعمال کرتا ہے جب تک بھارت عزت سے نہ بلائے وہاں کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسے دستور کو صبح بینور کو میں نہیں جانتا میں نہیں مانتا جمہوریت کے علم بردار اور ردو زبان کے انقلابی شاعر حبیب جالب کو مداہو سے بچھڑے پچیس برس بیت گئے عوامی شاعر کی برسی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی موسیقی